راجہ الفریٹ اور بکھاری بہت سمجھ پہلے ڈینمارک کی فوجوں نے راجہ الفریٹ کو اس کے راجے سے باہر کھلے لیا اس کو بہت سمجھ تک ایک ندی کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر چھپ کر رہنا پڑا اس ٹاپو پر راجہ الفریٹ اور اس کی رانی کے علاوہ اور بھی کچھ لوگ تھے ایک دن راجہ اور رانی کو چھوڑ کر سبھی لوگ مچھلی مارنے کے لیے چلے گئے اس ٹاپو پر صرف ناو سے ہی آیا جا سکتا تھا دن کے سمجھ ایک فٹے پرانے کپڑے پہنے ایک بکھاری راجہ الفریٹ کے دوار پر آیا اور کھانے کے لیے کچھ پاننے لگا راجہ الفریٹ نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا ہمارے پاس گھر میں ابھی کتنا کھانا ہے نوکر نے بہت ہی آزر پنوک کہا مارا ہے ہمارے پاس صرف ایک پاوروٹی اور تھوڑی سی وائن باقی ہے راجہ الفریٹ نے نوکر سے پھر کہا ٹھیک ہے ایسا کرو کہ آدھی پاوروٹی اور آدھی وائن اس گریب وقتی کو دے دوارا نوکر نے آدھی پاوروٹی اور آدھی وائن اس بخاری کو دے دی ہے بخاری نے راجہ الفریٹ کو ان کی ادارتہ کے لیے دھنیواد کہا اور اپنے راستے چل دیا آدھر دن کے بعد مچھلی مارنے گئے لوگ واپس آگئے ہیں انہوں نے تین ناؤ بھر کر مچھلی پکڑی دی انہوں نے کہا ہم نے آج اتنی مچھلی پکڑی ہے جتنی کہ ہم نے پچھلے سبھی دنوں میں مل کر بھی نہیں پکڑی دی راجہ الفریٹ بہت ہی پرسند ہوئے سب کی آشاؤں میں بنتی ہونے لگی تھی رات کو راجہ الفریٹ بہت سمیں تک بستر پر جاتے رہے وہ اس دن کی گھٹناوں کو یاد کرنے تھے انہوں نے کلپنا کی کہ انہوں نے سورج جیسا پرکاش میں کھاتا اس پرکاش کے بیچ ایک کالے والو والا بڑا کڑا تھا اس بڑے کے ہاتھ میں ایک کھلی کتاب تھی شاید وہ راجہ کا سپنا ہی تھا پر انہوں نے راجہ کو وہ ستی پردید ہوا انہوں نے ادھر ادھر دکھا انہوں نے اس بڑے سے کہا آپ کون ہیں اس بڑے بیٹی میں کہا الفریٹ میرے بیٹے بہادر بنو میں وہیں ہوں جس کو آج دن کو تم نے آدھی پاو رہتی اور آدھی وائن دیتی میں کام نہ کرتا ہوں کہ تم شکتی شالی بنو اور خوشیاں پاؤ میری بات جہان سے سنو صبح جلدی اتھ کر اپنا بھگن تین بار بجانا اتنی جوڑ سے بجانا کہ اس کی آواز جنمارک کے لوگوں تک پہنچ جائے نو بجیت تمہارے پاس پانچ سو لوگ آ لیں گے تم ان کا نترت کرنا تم پھر سے ہی اتھ کرنا سات دن کے اتھر کے بعد تمہارا شکتو پراجت ہو جائے تم کو اپنا راجے واپس نجھ جائے اور تم پھر سے شانتی پروک شاشن کرو گے اچانک پرکاش رہا ہو گیا اور وہ بڑا بھی نہیں دکھا راجہ الفرٹ کو ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی سپنا تھا اگلی صبح راجہ نے تین بار اپنا بھگل ہو جائے اس کی آواز راجہ کے مطروں تک بھی پہنچ گئی دنمارک والوں میں بھی وہ آواز سنی اور وہ بہیویت ہوں گئی ٹھیک نو بجے راجہ الفرٹ کے سامنے پانچ سو سپاہی کھڑے وہ سب راجہ کے آدھے شفاکت یدھ کے لیے تیار تھے راجہ نے ان کو بتایا کہ اس نے وہ سب سپنے میں دکھا سبھی سپاہیوں نے تالیہ میں لے اور راجہ الفرٹ کے لیے لڑنے کو تیار ہوں گئے ایک بھینکر یدھ کے بعد انہوں نے شطر کو پراجت کر دیا اور ان کو اپنے راجے سے باہر کر دیا راجہ الفرٹ نے اپنی مردی تک اپنے راجیوں اور پراجہ پر شاشن کیا ان کے راجیوں میں سبھی شک سے رہ دیئے مطرو راجہ الفرٹ سے سنمندر پہنچ سی کہانیاں پر جلد ہیں اگر آپ چاہیں تو گوگل پر سرچ کر کے ان کہانیوں کو انگریجیاں اپنے بھاشاؤں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو سنا سکتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی پرانی کہانیوں سے بچوں کے گیان میں تو گھتی ہوتی ہے ان کی کلپنا شکتی بھی بڑھتی ہے بہت بہت دنیا بات موسیقی 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 موسیقی